کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے مقاطب تھے تو ایک شخص اپنا لڑکا ساتھ لیے ہوئے حاضر مجلس ہوا اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کسی کوئے کو جو زیادہ مشابہ ہو اس کوئے سے یعنی ایک کوئے دوسرے کوئے سے جیسی مشابت رکھتا ہو ایسی مشابت باپ اور بیٹے میں ہے اس شخص نے جواب دیا اے امیر المومنین اس لڑکے کو اس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جبکہ وہ مر چکی تھی یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس بچے کا قصہ مجھے بیان کرو چنانچہ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیا اس وقت اس کی والدہ کو اس کا حمل تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس حال میں مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو کہ میں حمل کی وجہ سے بوجھل ہو رہی ہوں میں نے کہا میں اس بچے کو جو تیرے بطن میں ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں یہ کہہ کر میں سفر میں روانہ ہو گیا اور کئی سال کے بعد گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ مقفل پایا اور اسے معلوم کیا کہ میری بیوی کہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا میں نے انہل اللہ پڑا اس کے بعد اپنی بیوی کی قبر پہ گیا میرے چچا زاد بھائی میرے ساتھ تھے میں کافی دل تک قبر پر رکا رہا اور روتا رہا میرے بھائی نے مجھے تسلیت دی اور واپسی کا ارادہ کیا اور مجھے لانے لگے چند گز ہی ہم چلے ہوں گے کہ مجھے قبرستان میں ایک آگ نظر آئی میں نے اپنا چچا زاد بھائی سے پوچھا یہ آگ کیسی ہے انہوں نے کہا کہ یہ آگ روزانہ رات کے وقت حابی مرعومہ کی قبر میں نمدار ہوتی ہے یہ سل کر ان اللہ پڑا اور کہا حورت بہت نیک اور تاجد گزار تھی تم مجھے دوبارہ اس قبر پر لے جاؤ چنانچہ وہ مجھے قبر پر لے گئے جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے چاچا زاد بھائی وہیں تھٹک گئے اور میں تنہا اپنی مرعومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں یہ قبر کھلی ہوئی ہے اور بیوی بیٹھی ہے یہ لڑکا اس کے چاروں طرف کھون رہا ہے ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ ایسے بھی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت سپورت کرنے والے اپنی امانت واپس لے لے اور اگر تو اس کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپورت کرتا تو وہ بھی تجھ کو مل جاتی یہ سن کر میں نے لڑکے کو اٹھا لیا میرے لڑکے کو اٹھاتے ہی قبر برابر ہو گئی امیر المؤمنین یہ قصہ جو میں نے بیان کیا اللہ کی قسم صحیح ہے